اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب جن فتنوں کا ظہور ہوگا اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں ان کو اب ہم جمع کریں گے ایک فتنے کا ظہور جس کو علماء اور محدثین نے جمع کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے بارش کی قطروں کی طرح پیدر پہ ظاہر ہوں گے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ اکرام سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو حل ترونہ ما ارا قالو تو صحابہ کہنے لگے لا نہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں دیکھتے جو آپ دیکھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَعَرَ الْفِتْنَةَ میں تو فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارشوں کے قطروں کی طرح گرتے دیکھ رہا ہوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتن میں اسی طرح قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی اس زمن میں ابن ماجد کی ایک حدیث آتی ہے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا اسے ابن ماجد نے روایت کیا ہے پھر فتنوں کی شدت کے متعلق ایک اور حدیث آتی ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشت کریں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی لَا تَقُومُ السَّعَتُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح علم دین جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی یعنی لوگ جو ہے وہ دین کے معاملے میں جہلا ہوں گے اور یہ بھی قرب قیامت کے نشانی ہے اسے حضرت ابو موسیٰ الاشعاری روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے کہ اِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خوریجی عام ہو جائے گی اسے بھی امام بخاری نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا قتل اور اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح قیامت کے قریب اولاد جو ہے اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی اس زمن میں ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تشریف فرما تھے ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ بھئی میں بھی تمہاری طرح ہوں اس علم کے معاملے میں لیکن میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت قریمہ تلاوت فرمائی فتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم السعہ سوائے اللہ کے ذات کے کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ یہ گھڑی کب آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اس کے سامنے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بارش وہی برساتا ہے یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا اللہ جانتا ہے اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو یہ ان پانچ چیزوں میں ہیں جس کے علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو نہیں ہے اچھا اسی طرح عمل کا ناپید ہونا اس زمن میں قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا آپ نے فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے یعنی مسلمانوں پر بھی ایک وقت آئے گا کہ کتاب اللہ بھی پڑھیں گے اور حدیث بھی پڑھیں گے پڑھائیں گے بھی لیکن نہ پڑھنے والے کے پاس اس پہ عمل ہوگا نہ پڑھانے والا جو ہے اس پہ عمل کرتا ہوگا تو عمل سے لوگ خالی ہوں گے پس پڑھایا جائے گا رسمن پڑھایا جائے گا تو ابن ماجہ نے اس حدیث کو عبایت کیا ہے اسی طرح امانت کا اٹھ جانا قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی رات و رات بے ایمان ہو جائے گا ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی ہی زندہ رہ جائے گا بظاہر بڑے بڑے اقل مند مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے بے ایمان ہوں گے اس زبن میں امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی پس ایک سیاہ داخ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا اگلے روز سوئے گا تو رہیس ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھ جائے گی اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا اس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال رہ جائے گی لوگ کہیں گے کہ فلا خاندان میں ایک امانتدار موجود ہے اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ فلا بڑا عقل مند ہے بڑا ذرف والا ہے بڑا بہدر ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعا پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے لیکن اب تو میں صرف فلا فلا یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایماندار ہے اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک جھوٹی گواہی کے زمن میں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا اس کو فارق بن شہاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہا جائے گا تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شہر کی تجارت میں مددگار ہوگی قطع رحمی ہوگی جھوٹی گواہی دی جائے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور علم کا ظاہر ہونا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اچھا صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے زمن میں ایک اور حدیث آتی ہے اسے امام احمد لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا حالانکہ اسلام کا حکم تو کیا ہے کہ سلام پھیلاؤ یہ نہیں پھیلائیں گے یہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے اسے امام تبرانی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن دو رکعات نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہوگا اسی طرح قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے کہ کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ برائی سے روکے گا اس زمن میں جو حدیث آتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے وعدہ اور امانت خلط ملت ہو جائیں گے یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ لوگ بالکل بگڑ جائیں گے اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں صحابہ نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں آپ نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح عوام کا نا اہل حکمرانوں کو پسند کرنا قیامت سے پہلے عوام جانتے بوچھتے حکومت کی ذمہ داریاں نا اہل اور بد دیانت لوگوں کے سپورت کر دیں گے اس زمن میں امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ اس کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر حضرت ابو حریرہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی حضور نے ارشاد فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کر اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ تجارت کی کسرت کے زمن میں جو ہے کہ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا تجارت عام ہو جائے گی علم ظاہر ہوگا ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا کہے گا کہ نہیں پہلے میں فلا تاجر سے مشورہ کر لوں یعنی بد اہدی کرے گا اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا یعنی لوگ لکھنا پڑھنا نہ چھوڑ دیں گے اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے قیامت سے پہلے جھوٹ بہت بولا جائے گا اس زمن میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائے گی وقت گھٹ جائے گا اور حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل کرنا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح گانوں اور اولاد موسیقی کی کسرت ہو جائے گی اس زمن میں حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف قذف اور مسخ ہوگا کیا فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسْخُن قیلا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کی آلاد اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا اسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے قیامت سے پہلے فحاشی بے حیائی اور فحشگوئی بھی عام ہو جائے گی یعنی کہ اوریانی گندگی بے حیائی گندی باتیں کرنا زبانوں کا گندہ ہونا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بے حیائی اور فحشگوئی کو پسند نہیں کرتا یعنی گندی باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتا یا آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ بے حیاء اور گندی باتیں کرنے سے بغض رکھتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی بے اور بے حیائی کے ساتھ فحشگوئی عام ہو قطع رحمی کی جائے ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے خائن کو امانتدار کہا جائے اور امانتدار کو خائن کہا جائے یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحشگوئی عام ہو قطع رحمی کی جائے یعنی رحم نہ کیا جائے ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے یعنی جو خیانت کرتا ہے اسے کہا جائے کہ یہ تو امانتدار ہے اور جو امانتدار ہے اس کو کہا جائے کہ یہ خیانتدار ہے تو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح خوریزی کی کسرت ہوگی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی اور حرج عام ہوگا حرج کا مطلب ہے قتل اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ چند حالات تھیں چند باتیں تھیں جو ان خطروں کے زمن میں ہم نے جمع کی جو قیامت سے قبل ظہور پذیر ہوں گے اس زمن میں کچھ اور خطریں بھی ہیں جس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے وما علینا اللہ البلاغ